اسلام علیکم میں ہوں روحف کلا سر اور آپ کے سامنے نئے بھی اللہ کے ساتھ حاضر ہوں اس وقت میں یہاں پہ پارلیمنٹ کی بلڈنگ میں ہوں یہاں پہ آپ پتہ یہ قوم اسمبلی تو ختم ہو چکی ہے لیکن سینٹ جو ہے ابھی بھی فنکشنال ہے اور سینٹ کی بڑی اہم کمیٹیز کے اجلاس جو ہیں وہ یہاں پر ہوتے رہتے ہیں اور آج جو ایک اس کا بڑی کمیٹی کے اجلاس اور بڑی تعداد میں جنرلسٹ بھی آئے ہوئے تھے لوگوں کے اس پر بڑا فوکس بھی تھا سینٹ کا بھی تھا وہ تھا سینٹ کے فنانس کمیٹی ہے یہاں پہ جس کو چیئر کرتے ہیں یہ یہاں پہ سنیم مانڈوی والا صاحب ہیں سابق یہ وزیریں یہ خزانہ رہے ہیں پیپس پانٹی دور میں اس پہ ڈپٹی چیئرمن سینٹ رہے ہیں اس سے پہلے بھی یہ اس کی کمیٹی کے وہ رہے ہیں چیئرمن رہے ہیں فنانس کے اب دوبارہ فنانس کمیٹی کے چیئرمن بڑے سمجھدار آدمی ایکانومی سمجھتے ہیں جو ملک کا فنانس منسٹر رہا تو اس کا مطلب ہے سارے ایشوز جو ہے ان کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں آج بڑے دو تین ٹاپکس جو تھے وہ کمیٹی کی اس پہ تھے اس کے ایجنڈے پہ تھے دو علیہ دہ ٹاپکس ہے میں دونوں پہ علیہ دہ علیہ دہ بات کریں گے ایک جو تھا یہاں پہ یہ وزیر خزانہ صاحبہ جو ہیں ان کو بلائے گیا تھا شمشاد اختر صاحبہ جو ہیں جو نئی آئی ہیں یہ نگران یہاں پر یہ وزیر خزانہ ان کو بلائے گیا تھا کہ آپ آئیں اور یہاں فنانس کمیٹی کو بریف کریں ہیں کہ آپ کے خیال میں ایکانومی کی کیا صورتحال ہے لوگ بڑے تنگ ہیں ڈالر کریٹ اوپر چلا گیا ہے کنٹرول میں نہیں ہو رہا اوپر سے بجلی کے بل ہیں پھر کہا جا رہے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کی بات چیت ہو رہی ہے تو آپ ہیں ہمیں بتائیں کہ کیا پرپوزل ہیں کیا کام ہیں آپ کتنا کچھ ہمارے ساتھ یہاں پر کر سکتی ہیں یہ بڑا ایشو تھا جس کو سننے کے لئے لوگ آئے ہوتے ہیں اور دوسرا یہ تھا کہ وزیراعظم یہاں پہ اس کے اے جے کے کے جو ہیں چودری انوارو لاک صاحب وہ آئے تھے ان کو بہت سارے دکھ تھے ان کے دکھڑے تھے شکیتے تھے گلے تھیں اور بڑا انہوں نے دمگ اس پہ اس پہ ساری وہ کیا دبانگ سٹائل میں انہوں نے کشمیر کا کیس جو ہے نا پیش کیا کہ کشمیر کے ساتھ کی کیا زیادتی کی جاری ہے مالی طور پر کی جاری ہے کتنے بڑے ان کے بلینز اور روپیز ہیں جو پاور کے ہیں بجلی کے ان کے ان کے پیسے ہیں جو نیلم جیل ہم پراجیکٹ ہو منگلہ ہو اور کیسے جو بجلی وہاں سے چار پانچ روپائے کی بنتی ہے وہاں سے کشمیر سے ڈیمز کے ذریعے وہ ہی انہی لوگ ان کو تیس چالیس روپائے کی بیچی جاتے ہیں سو انہوں نے بڑا اچھے طریقہ افیکٹیو اس پہ میں الہتا بات کروں گا میں ذرا فوکس رکھنا چاہت ہوں اس پہ یہ شمشاد اکثر صاحبہ جو ہے کیونکہ پورا ملک اس وقت اس میں ایک کہتے ہیں ہجانی قفیت میں گرپ کا شکار ہے کہ یہ جو آئی ہیں اور ان کی قبلیت کے نعرے ہیں چرچے ہیں ڈیفنیلی اس پہ بڑی لوگوں کے آنکھیں لگی ہوئی تھی کہ نیا فنانس میسٹر اس کا اس کا کیئر ٹیکر کون ہے بلکہ اگر آپ دیکھا جائیں کیئر ٹیکر حکومت دو لوگوں پہ یہ زیادہ اس پہ توجہ دی باقی کسی کو نہیں تھی کیابنٹ میں اے بی سی ڈی ٹام ڈی گھری آج ہے انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی زیادہ پرواہ کی اس بات کی کہ کیر ٹیکر پرائم میسٹر کون ہوگا اس کے بعد یہ تھی کہ آپ کے ملک کا یہ وزیر خزانہ کون ہوگا انہی پہ سپیکولیشن ہو رہی تھی یہی نام چل رہے تھے اس کے بعد یا اس پہ فارم میلسٹر بھی کہہ لیں بڑا امپورٹن پوزیشن ہے کہ پاکستان کو ڈپلومیٹکلی دنیا بھر میں اس وقت ضرورت ہے کہ اپنی اپنے تلقات ٹھیک رکھنے اور بہت سارے آپ کے مسائل ہیں جو آپ کو آن پھر یا موسیٰ نظیر صاحب ہیں پی ٹی اے کہ انہوں نے بڑے سوالات اچھے اٹھائیں پھر خود انہوں نے سلیمانڈور والا صاحب جو ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں سو ان کو فارم دیا گیا کہ آپ ہیں اور ان کے ساتھ ان کا سیگریٹی فنانس جو ہیں وہ بھی ساتھ امداد بوسال صاحب جو ہیں نوجوان ہیں ایکٹیو ہیں ان کو بھی قابل سمجھا جاتا ہے سو ان کی ٹیم بھی وہی مجود تھی سو وہ بھی ساتھ تھے اس کے ڈپٹی گورنر آئے ہوئے تھے اس میں انہیس صاحب تھے ان کو بھی بلائے گیا تھے کہ آپ ہیں اور بتائیں کہ سٹیٹ بینک کا اس پورے پراسسز میں کیا رول ہے سپیشلی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ڈالر جو آنا بے قابو ہو کر رہے گیا اس میں بے قابو ہو گیا تو اس کو کین سے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اور کین سے اس کو نیچے لائے جا سکتے ہیں اب سارے لوگ ہم میڈیا بھی بیٹھا ہے اس میں اس کے بعد پارلیمنٹیرینز بھی بیٹھے ہیں سینیٹرز بھی ہیں سارے دیکھ رہے ہیں شمشاد اکر صاحبہ کی طرف کہ اگر آپ کو حفی بی بینک کے اس میں صدر پریزنٹ یا چیئرمین ہے ان کے بارے میں کہا گیا اور بہت سارے اس میں سپیکولیشن ہو رہی تھے لیکن اگر آپ کو ہی لائے گیا حفیظ شیخ صاحب بھی نہیں ہے علانہ صاحب بھی نہیں ہے اور شمشاد اختر صاحبہ لائے گیا تو کابل ہوں گے پہلے بھی رہے چکے ہیں شہری رمان صاحب بھی تھی وہاں بھول گئے سینیٹر میں سادی عباسی صاحب بھی بیٹھے تھے دلاور خان صاحب بھی تھے وہ بھی وہاں پر موجود تھے تو اچھی خاصی وہاں تعداد تھی کیا آج اس کے بعد مشتاق صاحب جماعت اسلامی کا سینیٹر ہے وہ بھی آئے ہوئے تھے سو ایک ایک اس میں ویریٹی آف یہ سینیٹر سے کیونکہ نوینگ کہ آج انہوں نے منسٹر صاحبہ نے آنا ہے لہذا سارے لوگ آنا چاہتے تھے اور سننا چاہتے تھے کہ یہ کیا بتائیں گی اور کیا کیا اور کوئی پور امید کوئی ایک ہوتے نا کوئی تھوڑی سی کوئی ہوپ کوئی امید دیں گی اب انہوں نے کہاں سے شروع کیا انہوں نے جن حالات کا آپ بھی ذکر کر رہے ہیں جو حالات میں نے آگے د دیکھیں ہمیں پتہ بھی ہے آج ان کے بارے میں کہا جاتا ہے والڈ بینک میں رہی ہیں سٹیٹ بینک میں پہلے بھی رہ چکی ہیں دنیا بھار کے بڑے فنانشل انسٹوشن میں کام کیا ہوئے سو لانے کی جائے سے میں نے کہا وجہ یہ قبلیت دی اب جو وہ آئی ہیں انہوں نے بڑا ایک جہاں سے شروع کیا وہ بڑا انٹرسٹنگ کومنٹ کیا انہوں نے انہوں نے یہ کہا جناب کہ میں اب تو یہاں پہ آ کے مجھے احساس ہو رہا ہے کہ یہ میں نے پوزیشن کیوں لی ہے میں کیوں یہ فنانس منسٹ بنی ہوں ان حالات میں جو اس وقت پاکستان کے حالات جو ہیں جن کا ہمیں سامنا ہے کہ میں کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو حالات ہیں اس وقت تو مجھے نہیں بننا چاہیے تھا یہ فنانس ملسٹر یہ تو اس طرح کی سیچویشن میں خود اپنے آپ سے پوچھ رہی ہوں وہاں ہم ونڈرنگ کہ میں کیوں بنی ہوں اور ساتھ انہوں نے خیال ہے کہ یہ تو بڑا سیرس کومنٹ میں نے کر دے سارے سینٹرز بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ اس کے بعد یہ میڈیا بیٹھا ہوا ہے لوگ بیٹھو ہیں تو یہ سرخی ل کہے گی کہ فنانس ملسٹر کہہ رہی ہے کہ جناب کہ میں کیوں وزیر خزانہ بنی ہوں مجھے تو دوسرے لوگوں میں ان حالات میں بن نہیں چاہیے تھا اچھے حالات ہوتا ہے بن جاتی تو فور انہیں خیال ہوں کہ میں لائٹر ٹون میں کہہ رہی ہوں مطلب مزاکن بات کہہ رہی ہوں حالانکہ یہ مزاکن بات نہیں سیرس بات کیا انہوں نے اگرچہ انہوں نے تھوڑا ٹچ دیا ہے کہ انہیں لائٹر لوٹ اس کو کور اپ کرنے کے لئے فیر اناف لیکن بات ٹھیک ہے اور دوسری بات ہے کہ ج یہ تھوڑا سا اس پہ ایک ہلکا سہتراز ہے آپ اکانومیسٹ ہیں آپ میں پہلے بھی وہ نگران اس میں اس رہی ہیں اس میں سیٹ اپ میں رہی ہیں سٹیٹ بینک کی گورنہ رہی ہیں والڈ بینک میں رہی ہیں آئی ایم ایف کو جانتی ہیں سب پتے آپ کے اکانوی کا پتہ نہیں تھا کیا وہی والی بات ہے جو پہلے حکمران کہتے تھے یار ہمیں تو پتے نہیں تھا ہمیں آئے تو پتہ چلا پاکستان کی حالات تو بڑے خراب ہیں یہ تو صورتحال بڑی خراب ہے ہمیں تو پہلے نہیں پتہ تھے ی اور ہمیں نہیں پتہ تھا کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ جو سٹیپ ہم لینے جا ہمیں اس میں لینے جا رہے ہیں نا تو اس کا وہ ہونے والا ہے تو آپ ہمیں تھوڑا سا سبر کیجئے کہ کیوں وہ مجھے پتے نہیں تھا ملک حالات میں خراب ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شمشاد اکثر صاحبہ کا ملک ایکانومی کے حالات کا پتہ نہیں تھا چلے مان لیا جی انہوں نے کہی مجھے پتہ نہیں تھا جو لائٹر ٹون میں انہوں نے بات کی خیر اچھی حالات ہوں تو پھر آپ کو مجھے بنا دیں جناب اگر مل ایکانومی ٹھیک ہے پاکستان کے ساتھ ستر عرب ڈالر کے ایکسپورٹ ہے امپورٹ ہماری کام ہے ہماری سرپلس جہاں پر ڈالر پڑے ہوئے نوکریاں ہیں جاوبز ہماری ٹین پرسنٹ آ رہی ہے یہ اچھے حالات ہوتے ہیں تو پھر آپ اور میں بن جائیں جناب پھر کون سا مسئلہ کر اس طرح کی ایکانومی چلانی ہے کہ پورے ملک میں پیسے ہی پیسے ڈالر ڈالر نوکریاں نوکریاں دنیا بار سے لوگ آ رہے ہیں تو مشکل حالات میں آپ نے دینا ہوتا ہے اس لیے آپ قابل ہو گئے ہیں عام آدمی تو آکے سمجھتے کہ آپ مجھ سے قابل ہیں میرے اوپر بیٹھے میرے حالات ٹھیک کر کے دیں آپ کہتے ہیں حالات ہی بہت مشکل ہیں تو آپ کو قبلیت کی بنیاد پر لیا جاتا ہے حالات اچھے ہیں تو پھر کون لاتا ہے کسی کو خیر انیوئی انہوں نے جو گفتگو کی ہے انیس بیجو باتیں ٹھیک بھی تھی بعد انہوں نے کہا کہ ہمارا بڑا لیمٹیڈ منڈیٹ ہے انہوں نے ان کو بتایا سارے لیمٹیڈ منڈیٹ ہے مطلب ہے تین مہینے کے لیے ہیں اچھے مہینے کے نیگران سیٹ اپ ہے اور ہمیں بڑا ڈیفائن بتا دیا گیا ہے کہ یہ آپ یہاں تک جا سکتے ہیں یہاں سے آگے آپ نہیں جا سکتے سو کے ٹکر فنانس مینسٹر کے طور پر میں کیا کر سکتی ہوں میں کچھ بھی دوسرے لفظوں میں یہ تھا کچھ بھی نہیں کر سکتے بجلی کے بلوں پر بات ہوئی تو انہوں نے کہا جناب کے یہ دیکھیں کہ ہم نے ان کو کہا ہے کوشش کر رہے ہیں بات چیت کر رہے ہیں اور وہ کیا ریعت دی جا رہی ہے کہ بلوں کے کسٹیں کرا لی جائیں یہ ذہن میں رکھی ہے وہ سینیٹرز کہنا چاہ رہے ہیں کہ کامل علی آگا صاحب کہہ رہے ہیں تو گیارہ ٹیکسٹ جو آپ نے لگا ہے آپ ان کو ٹیکسٹ ختم کریں تاکہ لوگوں کو ریلیف ملے آپ کی ٹیکسٹ ختم ہونے سے بھی دس بارہ روپیہ جو ہے یونٹ وہ نیچے آ جائے گا لوگوں کو ریلیف ملے گا سو جو سب سے بڑا ریلیف اس وقت وہ اسے دیکھ رہے ہیں لوگوں سے لیا جا رہے ہیں وہ یہی لیا جا رہے ہیں کہ آپ وہ کریں آپ ان کو تو کسٹیں کرنے کے ہمیں اجازت دیں آئیے میں اسے یہ ریلیف ہم مانگ رہے ہیں لوگوں کو دیں گے کہ ساٹھ ہزار دینا یا ڈیر لاکھ روپیہ دینا یا پچھیس ہزار اس کو چار کسٹیں کر دیں اگلے مہینوں میں دیں یہ ریلیف ہے دوسرا کس نے کہا کہ آپ کہ آپ ایسے کر جن لوگوں کو فری بجلی دی جا رہے ہیں جیسے وابڈا کی طرف اشار ہے کہ آٹھ بلیون روپیز کی وہ فری ان کو بجلی ملتی ہے جو کہ بلوں میں ڈالی جاتی ہے بعد میں عوام سے اس ریک چاہیں آپ ختم کریں اس پہ بڑی انہوں نے اچھی بات کی انہوں کے بات سنیں ہمارا یہ کہا یہ آپ کو آپ کو پرکس پرویلیجز انہوں نے دی رہے ہوئے ہیں یہ ان کے پیکجز کا حصہ ہیں یہ آلریڈی کانسٹلوشنل لیگل پرویینز ہیں نگران حکومت ان کو ختم نہیں کر سکتی ہم کوئی لاہ نہیں بنا سکتے چیزیں نہیں لاہ سکتے کہ فلان فلان چیزیں جو ہیں ان کو فوری طور پر ختم کریں سو ان کا یہ تھا کہ آلریڈی ہم یہاں پہ آئے ہوئے ہیں ہم سٹیٹس کو تو برقرار رکھ سکتے ہیں ہمارے آئی ایم ایف کے ساتھ جو مہدیں ہم نے پورے کرنا ہے ہم نے کسی چیز کو نہیں چیڑنا ہم نے سبسٹی نہیں دے سکتے ہم یہاں پہ کوئی آ کے اس میں ٹیکسز ختم نہیں کر سکتے ہم یہاں پہ اس میں جو لوگوں کو فری یونٹس مل رہے ہیں ان کو ہم آ کے ختم نہیں کر سکتے سٹیٹ بینک کی جو خود مختار ہے ہم اس کو نہیں روک سکتے مارکیٹ میں جو ڈالرز کا اس وقت اس کو ریٹ چڑھ رہے ہیں کہ آپ کا آپ کا تین سو روپے کے قریب انٹر بینک ریٹ ہے اور تین سو پچیس تیس کے قریب ڈالر کا ریٹ ہے اوپن مارکیٹ میں ہم اس گریز کو کام نہیں کر سکتے کیوں کہ وہ آپ کو ایم ایف نے کہا ہوا ہے کہ مارکیٹ فورسز ڈیٹرمنن کے ڈالر کا ریٹ آپ کا کیا ہوگا سو مطلب یہ تھا جو آخرے پہ کہا بھی صحیح انہوں نے اے جے کے پرمیسٹر آئے ہوئے تو وہ بھی سن رہے تھا ساری باتیں انہوں نے باتیں کی تو انہوں نے کہا جی میں ساری گفت کو سن رہا تھا یہی مجھے تو ایک ہی بات سمجھے ج سار دے رہنا سار دے نہ رہنا مطلب ہے انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیں کہ ان کے پاس وہ شمشاد اکتر صاحبہ کے پاس کوئی ایک بھی سلوشن نہیں تھا اور وہی باتیں کہہ رہی ہیں کہ ہم اس کو جیسے کر لیں ویسے کر لیں جو میں ایز ریپورٹر دو ہزار دو سے پارلیمنٹ کور کرنے شروع کی ہے بیس ایکی سال ہو گئے ہیں جو میں اس کو سن رہا ہوں وہی بات سمپل سیم جو ٹیکنو کریٹ کرتا ہوتا ہے ٹیکنیکل تھوڑی سی خصورت اس کو اس کو لینگویج میں اس کو ر سٹرکچر کر لیں اس کو ہم یہ چیز دیکھ لیتے ہیں وہ کر لیتے ہیں فلان کر لیتے ہیں سو ان کے پاس کوئی ایک بھی ایک میں پھر کہہ رہا ہوں نہ ٹیم آن ون کوئی شارن ٹرم یہ سلوشن تھا جو وہ وہ پیش کر سکتی ہیں یا کہہ سکتی ہیں جس سے کمیٹی جو ہے مطمن ہوتے ہیں یا آپ کو میں کوئی اچھی خبر دیتا کہ ملک کی فنانشل ٹیم ہے سپیشلی جو نئی آئی ہیں چیئر پرسہ نئی ہیں تو ان کے پاس بڑا انقلابی کو ایسا منصوبہ ہے جس کو ت ڈاوٹ بھی دینا چاہیے تو بی فیر آپ اور میں اگر زیادہ کریٹیکل میں کومنٹ کا رہا ہوں ای شوٹ کی بھر سم بینفیٹ آف ڈاوٹ ایس ویل کہ ان کا اس میں زیادہ کسور اس لیے بھی نہیں ہے جیسے میں نے کہا تین چھے مہینوں میں ان کا مینڈے ایٹی ہے کہ الیکشن کرانے آپ نے کوئی میجر کوئی سوش اکنومک چینجز نہیں کرنی آپ نے یہاں پہ مطلب انہوں نے کہا جی کہ پریوٹیزیزیزیزیزیزیزن جو ہے وہ آپ کو کرنی چاہیے اور یہ سلوش جو ہے نا ان کو پریوٹیز کریں جن کو ہم آٹھ سو اراب یا ایک ہزار ایک اراب تک تنکھائیں دی جا رہے ہیں انہی داروں کو بند کریں تاکہ وہ پیسہ بچائیں آپ تو وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ وہی ایک طریقے لیکن ہم نہیں کر سکتے سو یہاں سے وہ کہتے ہیں نیوز فرام ڈا گراؤنڈ دوسرے لفظوں میں جو کہتے ہیں نیوز فرام ڈا پیچیز پارلیمنٹیز کہ کچھ بھی نہیں ہے اس وقت ان کے پاس کوئی ایک نہ بجلی کے بھیلوں پر کوئی ریلیف دیا جا سکتا ہے کیونکہ فس چکے ہیں آپ بڑے برے طریقے سے آپ نے ان کو ای پی پیز کے ساتھ جو مہدے ہماری حکومتوں نے کی ہیں ڈیزاسٹر 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 یہ چیز میں کئی دفعہ کہہ بھی چکا ہوں لکھ بھی چکا ہوں کہ آپ نے جس دن یہ راضی ہو گئے تھے کہ جناب آپ جو ہیں ان کو ان کو ڈالر یہ کنورجن ریٹ دیں گے بجلی پیدا ہو آپ کر کے وہ لے رہے ہیں اپنے بل وصول کر رہے ہیں روپیز میں لیکن جو ریٹ لگ رہا ہے پر یونٹ کا وہ ڈالر میں لگ رہا ہے اس کو کنورٹ کرتے ہیں ڈالر کا ریٹ اوپر جاتا جائے گا بجلی کا ریٹ اوپر جاتا جائے گا پھر آپ نے مہدے کر لیا ان سے چالیس ہزار آپ ان سے میکا ویٹ اس کے میکا وارٹ کے اگر تو پچیس ہزار کی آپ کی ڈیمانڈ ہے لیکن پھر بھی قیمت آپ نے ان کو چالیس ہزار کی دینی آپ یوز کریں نہ کریں آپ نے ان کو پیسے دینے جس کو کپیسٹی چارجز کہتے ہیں ایسے ملک دشمن انہوں نے مہدے ہمار بیوروکریسی نے کی ہمارے سیاسدادانوں نے وزیر آزم انہوں نے کیا بنوزید بھٹو کے دور میں لگے تھے ۔ انہوں نے اندہ دھون سپاہ کے تھا انہوں نے کوئے لے کیا بھی لگئے وہ آپ اس کے بعد کے ایسے کی سستہ ہیچا ہے لیکن ریٹ تو آپ وہی دیتے رہے ہیں mag Amelia اور اگر اب اکر سستے لگے بھی تھے اگر کوئے لگے اس کا امپیکٹ نظر کیوں نہیں آ رہا پھر آپ کو اس نظر آنا چاہیے تھا لوگوں کو یہ شریف یا حکومت نواز شریف صاحب یا شباز شریف صاحب جو دعویٰ کرتے تھے کہ نئی جناب ہم نے تو بڑے سستے لگایا تھے اور بین نظیر بھٹو میں مہنگے لگے تھے اس وقت ٹوٹل سیمیٹی فائیو کے قریب آپ کے آپ کے ایپی پیز لگے ہوئے ہیں اور موسٹی کو یہی ڈیل بھی ہوئی ہے کہ آپ نے کنورٹشن جو ہوگی ان کی کنورٹشن جو ہوگی یہ کنورٹ کریں گے وہ ڈالروں میں ہوگی آپ کی کپیسٹی چارجز ہے بجلی یوز کریں نہ کریں آپ کو پھر بھی پیمنٹ کرنی پڑے گی مہنگے ترین آپ نے کنٹریکٹ سائن کی ہے آپ کے پاس اس وقت کوئی رستہ نہیں ہے آپ نے بیلہ اور جون جون ڈالر کا ریٹ بڑھتا جائے گا بیلہ آپ کے بڑھتے جائیں گے آپ ان کو نہیں روز کریں ٹیکسز بھی آپ کام کریں آپ بجلی کا ریٹ کام نہیں کر سکیں پھر دوسرے طریقے سے ان کو آپ کو حکومت پاکستان ان کو پیمنٹ کرے ان کو پیسے دے دیگر اس سے معاملات سے اپنا اپنا پی ایس ڈی پی ختم کرے آپ نے دیگر چیزیں کرے بجلی کے بیلوں کے لیے سبسٹی لوگوں کو جو ایم ایف نہیں دینا چاہا ان کو دینے جاتی وہ ایم ایف کہتے کہ جس ریٹ پہ بجلی پیدا ہو رہی ہے جس ریٹ پہ آپ کو مل رہی ہے اسی ریٹ پہ آگے لوگوں کو بیجن سبسٹی آپ نے نہیں دینی دو تین سو وہ ٹھیک ہے آپ کار سکتے دو سو تک دید دیتے ہوتے ہیں سو سیچویشن بہت بڑی بیٹلی ہے جن لوگوں نے یہ مہدے بجلی کے کیے تھے جو پانی پہ بجلی ہوتی تھی پیدا جس کو ہیڈرول کہتے ہیں آگر ڈیمز کے ذریعے پیدا ہوتی تھی کسی دور میں سکٹی فائی پرسینٹ تھی اب نیٹی پرسینٹ سے زیادہ ہے اب مجھے بتائیں جب ساری چیزیں فیول پہ پیدا ہو رہی ہیں بجلی پیدا ہو رہی ہے فیول اس کی قیمتیں بڑھتی ہیں انٹرنیشن مارکیٹ میں آپ کو بڑھانا پڑتا ہے ریٹ اس کو ڈالر کی قیمت بڑھتی ہے آپ کو ریٹ بنانا پڑتا ہے آپشن نہیں ہے مہدے سائین کی مہدے توڑتے ہیں انٹرنیشن مارکی اس میں عدالتوں میں جاتے ہیں آپ پہ جا کے اربون ڈالر کی وہ کروا لیں پنلٹیز کروا لیں گے سو کہتے ہیں آگے وہ کہتے ہیں آگے کھائیے پیچھے سمندر ہے آپ کا یہ حساب ہو چکا ہمارا میں پہلی دفعہ دیگر چیزیں تھی ڈالر کو جس طرح آپ نے چھوڑا ہے مارکیٹ میں کھلا اور اپنی قوم اور اپنا ملک سارے ڈالر ڈالر خرید رہے ہیں ہمارے اوورسیز بھائیوں نے بھی وہاں سے انہوں نے آگے ہنڈی کے ذریعے پیسہ بھیجنے چروع کیا ہے جسے تین چار بلین ڈالر آپ کی ریمیٹنسز کم ہوئی ہیں اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ وہ اپنا ریٹ وہ لیتے لیتے ڈالر کو تین سو تیس پر لے گئے ہیں اور آلٹی میٹلی اس کا سب سے بڑا نقصان ان تمام لوگوں کو ہوگا ہمارا اوورسیز کی ہوگا ان کی فیملیز کی ہوگا کہ ملک ویل سفر کنٹری ویل سفر کہ آپ اگر اگر یہ ریمیٹنسز بینک کے ذریعے نہیں بھیجیں گے حکمران جو آنے تھے لٹ مار کرنے دی کر کر آکے چلے گئے آم آدمی کے لئے اس ملک کو یہ ملک آم آدمی کے لئے بہت ضروری ہے لیکن لگتا ہے یہ ہے کہ عام آدمی بھی اسی دور میں شامل ہو گیا ہے کہ میں نے ریمیٹنسز جو ہیں بینکوں کے ذریعے نہیں بھیجنے میں نے یہاں ہنڈی کے ذریعے بھیجنے بینک تین سو دیتا ہے وہاں سمجھے تین سو تیس روپر ملتے ہیں تیس روپر اپنے بچانے کے لئے پارڈ ڈالا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو مجھے تھوڑا سی سمجھ آتی ہے مرحل کوئی بڑی خبر نہیں ہے سر بزنسز ہے جو جوال ایلیٹ کو ٹکے کا فرک نہیں پڑ دی ملک آپ کا ہے بچا سکتے ہیں تو بچا لیں اپنی میند سے اپنے ٹیکسز دینے سے اپنے پیسے دینے سے اپنے آنسٹی سے بینکوں کو ذریعے پیسہ بھیجنے سے یا دیگر آپ جس طریقے سے مناسب سمجھیں اپنا رول پہ لے کریں اس کنٹریز نے ویری شیریس اس وقت اس وقت کنڈیشن میں پہلے اس طرح کی کنڈیشن مجھے نظر نہیں آتی تھی فارس ٹائم نظر آتی تھی that's it